اور بلا تخیر کہ میں اپنی جماعت کے عظیم مقرر کو دعوت دوں دعوت خطاب دوں اس سے پہلے ساتھی اپنے بیداری کا ثبوت دیں نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ اب آپ کے سامنے خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں مقررِ ریشان وعدِ خوش الہان قاریِ قرآن حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب آپ فیصل آباد آپ خطاب فرحاتے ہیں محترم جناب قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آباد سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ اکبر جتے جتے پیارے آقا جی روئے حضوردِ آنسو نکلے اگر امتی بھی محبت اندر اللہ الرحیم اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ فیرست بہت لمبی مختصر جا بیان ادر بکھنا درہ توجہ فرمانا اس وقت سے خطبہ نہیں اس وقت سے تمہید نہیں بلا تمہید اپنا بیان شروع کرنے آنسی ستیدے بندے آنسا سائی والدی کل پاکستان ایل بیس کانفس کیوں جناب مرزفر صاحب دس منٹ ٹیم میں لے آتے صرف واحد خطیب ادنا تے طالب علم ساں کے جنہیں ست منٹ خطاب کیتا تھا ست منٹ اس واسطے جناب اللہ دے فضلنال کسے نو ضرورت نہیں پہلی پریشان ہو دی انشاءاللہ بات تجھ کو گئی شروع ہندی بھئی حضی بات کر دیاں گے حیدر ویخ ناظرہ میرے اور تو آڑے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تو آڑے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی تشریف برمانے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی میرے نبی نو لب دے پھر دینے حضرت جناب پیارے نبی نو اکیا اللہ دے پیارے نبی غلائے غمرا اڑے ہوئے مسجد اندر میرے نبی لیٹے ہوئے حضرت اکسان حضرت صوبان میرے نبی نو بار بار ایک ہی جا رہے نے ٹک ٹکی بھلیں دےنا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا صوبان کی گلے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیوں جدو توٹا دیدار نہیں ہوندہ پریشان ہو جانا جدو بیکھ لے نا تچے رہتے جناب قرار آ جاندائے دل سفون مل جاندائے مگر میں اپنے گھر جا کے وہیں سوچ دا رہنا انہی ذکر تو موت ہی ہوا موتہ کا میں اپنی موتہ خیال کرنا میں بھی فوت ہو جانا ہے سوڑے آت تُسی ہی دنیا فانی نو چھڑ جاؤ گے سدا تُسی ہی دنیا دنی رہ رہا اللہ دے نبی جی میرے جیسا بندہ جنت میں چھ چلا بھی گیا مگر تُسی جنت جب بڑے بلند مقام تے فائض ہوگے سوڑے او میں تو آدھا تِدار نہیں کر سکا گا میرے نبی جی خاموش ہوئے اللہ دے پیارے نبی نو اللہ نے آسمانا تو وہی دے دریدہ سے آئے جبریل آگئے سوڑے او سدو سوبان او سوڑا او قرآن او سب دو سوبان او میرے نبی سونے نے سوبان بھلایا قرآن سنایا حضرت فرماتے نے وَمَنْ يُطِعِ اللَّا قَوَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْرَبِيِّينَ سوڑے او جڑا جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والے تھے محبتہ میار بیان فرمایا ہے فرمایا سوبان طرح جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والے قیامتہ کرنے والے منڈی فیدہ بات دے اندر رینے والے کیوں نہ ہون تجریف لیانے والے ہنی من اندر سارا جہان آگے آکھ اللہ سوبان رے من اندر سارا جہان فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّا قَوَ الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فرمایا اللہ انام یاکتہ لوگان دے نال ان آدھا ٹھکانا تے ساز کرے گا پہلا گروہ کھڑا نبی آدھا کرو کیوں جی میرا تا میں اپنے دعوے تدلیل پیش کی تھی ہے اگر توجہ فرما ناظرہ میرے آدھا دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر ایدرو ایک ناظرہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بیٹا ابراہیم جدو اللہ نو پیارا خو جاندہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکہ چوانسو چل لے ایدرو میرے پاک نبی تے زہبات کردینے سونے ہو آفی تے سبر دی تلقین کردے ہو ہون تو اڈا کیا لوگے اللہ دے پیارے نبی فرما دے رے زہابیوں ران پٹنا بے سبریے سینہ کو بھی کرنا بے سبریے چہرے آتے تماشے مارنا سار اندر سوا پانا ابتے بال ہوچنا بے سبریے جائلی ادھے بول بولنا بے سبریے اے اکھان دے آنسو اے تے دل دی نرمی دی باتے ایمان دی بلندی دی باتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو بے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے میرے نبی آلے یاف سردیاں تکلیفان دے آنسو با رہنے کدھرے جناب سمئیہ اسلام دی پہلی شہیدہ انہ دی شہادہ تے میرے نبی دے آنسو بے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دین واستے اتنی ہماراں کھا دیاں میرے نبی دے آنسو کتنی مرتبہ اور لوگوں گلہ تھے بہت لمیانے لے گا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اگر انہ دیاں تکالیف تھے میرے نبی دے آنسو بیان نہ کریے مجموعن تھے دھورہ ہی رہ جائے گا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کلمہ پڑھ لے آئے یہ دروں امیات ظالم آیا آ کر کے بیک دائے تے بلال تے کلمہ بیا بکار دائے یہ تھے بابا جی سمسامنے میں حساب آیا میری دو تین گھنٹیاں دی بات دو منٹ آندر انہ نے سمیتے آئے کہندہ امیاتنو مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو آناج خوایا میں بن گیا اے مومن آج بتائے پایا میں حضرت بلال اکو آخو پکار دا نام محمد والا کال جی ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال کہہ دینے پوجھ پوجھ گت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گھا لئی شکر خدا دا دولت وعدت دیبا لئی پڑھ لے آئے کلمہ دیلوں احمد سرزار دا نام محمد والا کال جی ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال و قدی ریتان دے پھری جناب پتران تے کھسیٹیا جا رہے آئے ہی جی بابا جی فرما دے نے ریت تے پتران تے پھر نہ کھسیٹ دے بدلتے داغ پہ گئے جی میں پھلنے چھیٹ دے درد ماد دلو ایک اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگل کو فاردان نام محمد والا کال جی ٹھار دا حضرت بلال و سردار پکڑ لیندے نے مار مار کر کے دھمویا کر دینے کہندے نے بلال سی تھاک گیاں تیری صدا نہیں مکی یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین چھڑنا ہوئے گا ایک علمہ چھڑنا ہوئے گا یا جان کل ہاتھ دو بے لیں گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہندے نے اتنا طالب انہم نے تھے چڑ جوڑ تھے ٹانکات گھنڈا لایا میں کیا کہندہ بلال سن لو سرداروں کو پار دے ہو بھامے ہوں میں نوں تسی جان تو مار دے ہو کہندہ بلال سن لو سرداروں کو پار دے ہو بھامے ہوں تسی میں نوں جان تو مار دے ہو میں جان میں ناچے اور منہ دلوں بسار دے ہو کلمہ تو ہی دوالا رہنا پکار دا نام محمد والا اللہ دے پیارے نبی نوں بلال دیاں تکلیف آنڈا پیارے نبی نوں علم ہویا حضرت دیاں گانچو آنسو چل پہلا دے نبی فرما دے اگر ساڑے کو لے مال خوندہ بلال نوں خریدی لیندے شدیق نے خرید کے اللہ دے پیارے نبی نوں عرض کی تھی سوڑے ہو بلال تو آٹا ہو گیا ہے یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بلال کسے انسان تا غلام نہیں عجد بعد بلال اپنے اللہ تا غلام ہے میں ہمیں آزاد کرنا الغرض میرے نبی اکثر حضرت بلال دیاں تکلیفاں یاد کر کے رون دے رہ جاندے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری صحابہ درہ دے نالنے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر حجی جناب مقام ابو آتے قبر نہ درائی ایک قبر میری میرے نبی دی امی محتر ماندی قبر اللہ دے نبی قبر دے کول جا کے بھے گئے دن کے نال مٹی نو کرید رہنے نالے میرے نبی دی آنکھاں چو آنسو چل رہنے بریرہ رابیدہ بیانے اللہ دے نبی اس تو زیادہ زی قدی رون دے نہیں بکھے اللہ دے نبی دے آنسو مادہ تذکرہ جو ہو رہے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے نبی حضرت حضرت حجر انت تشریف بھرمانے میرے پیارے نبی دی سالی محترمہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ دی سگی بہم حالہ بلت خویلت میرے نبی نو ملواتے آنیاں اپنے بہنوں انو ملواتے آنیاں دروازے تے کھڑے ہو کے گانی آنے السلام علیکم یا اہل البیت کرانے والے ہو تو ہڑے تے سلام ہوئے اللہ دے پیارے نبی آواز پہچان گئے حضرت عبتی تاجے ہو کے گانیتے حالہے اللہ دے نبی جی حالہے تے پھر کیے شیدہ خدیجہ نالوات مل دی جل دی میرے نبی نو خدیجہ یاد آنیاں حضرت یا اکا جو ہاں سوٹ لے ہوئے میرے نبی آکرین خدیجہ خدیجہ ایسی خدیجہ خدیجہ ایسی خدیجہ خدیجہ ایسی حضرت عیشہ عرض کر دیا نے پیارے حضور دا حوصلہ بدان واتے تھارس بدان واتے عرض کر دیا نے آقا جی اوہ بڑے جی عورت سے ہی مر کب گئی ہے کہ آ خدیجہ خدیجہ لائے اندی ہے اللہ دے نبی اتنا سیادہ پھٹ پھٹ کے رون لگ گئے میرے نبی دی ہچکی بد گئی کتنی دیر میرے نبی رون دے رہے حضرت عیشہ عرض کر دیا نے آج اللہ دے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا دوارا نبی نے سونے نوں عیشہ دے بارے اندر ہنج دی گھل نہیں کرنی میرے نبی نے حضرت عیشہ دے چیرے بنے ویکھیا چیرہ پڑیا آپ دا غصہ ٹھنڈا ہویا میرے نبی عرض کر دینے عیشہ سواکنی ہے اس تو بعد اللہ نے بد تو بد تو آنو بیویاں تا برما چھڑیاں میرے نبی فرما دینے عیشہ خدیجہ تو بد تے پورے کائنات اندر اللہ نے کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی سیدہ خدیجہ لوگ عرض کر دینے محبوب آخر عصی تے عورتان خدیجہ ویچ کیڑیاں خصوص سیدہ ساں جڑیاں ساڑے ویچ نہیں نے اللہ دے نبی رو دیا رو دیا فرما دینے عیشہ تو نہیں جان دی خدیجہ میرے عوضوں ساتھ دتے جدو زمانہ دشمن سی لوگ میں نو پتھر مار دے سن خدیجہ میرے زخمت دفائے رکھ دی سی لوگ میں نو پریشان کر دے سن خدیجہ میں نو تسلیہ دن دی سی خدیجہ دے محل میں نو بڑا فیدا دتا بخاری شریف دے الفاظ ہونا دا مفہومی بیان ہو سکتا ہے میرے پیارے نبی فرما دینے خدیجہ ویچو اللہ نے منو اولاد عطا فرمائی اولاد والی نعمت عطا فرمائی میرے نبی کتنی دیر روم دے رہے آپ فرما دینے عیشہ سینوں کی پتہ ہے میری خدیجہ نازوں نے مندر پلی گوئی میری خدیجہ تے پتے کھان دیاں پتے کھان دیاں مہمے کھیا شے بے ابھی طالب دی گھاٹی اندر کٹلیاں مہچ راکے خدیجہ نو چوستے اللہ دے شکریہ ادا کر دیاں مہمے کھیا خدیجہ نو کھا کھا رہی ہے میری خدیجہ میرے نبی کتنی دیر روم دے رہے حضرت عیشہ فرما دینے پیارے نبی خدیجہ دا ذکر چھیڑ لیندے چھیڑی ہی رکھ دے باندھ کرلتے نام دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ بدر دے کہدیان دے بارے اندر فیصلہ جو ہویا مشور اندر کہدیانو حبجزیا جناب فدیہ لے کے نانو رہا کر دیتا جائے کیوں جو مسلمان نوے نوے وہ آجروں کر کے مدینہ منورہ چاہے رہے ایک تے جناب انا نال یہ نادا چلو کوئی تھوڑا بہتا تاہام دا سلسلہ چل جائے گا مضبوطی جو جان کے دوترا شاید او جنہ نو فدیہ لے کے معاف کرنا ہے رہا کرنا ہے شہد ہونا چک بندہ کلمہ پڑھ کے جہنم دیا پہ تو بات جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اے جو لوگ فدیہ دی رکم لے کے آ رہے ہیں اپنے اپنے قیدیاں جھڑا کے لے جا رہے ہیں اے دروہ بلاس بن ربی میرے نبی دا داماد سیدہ زینب دا شہر جدو انا دیواری آئی میرے نبی دے داماد دے فدیہ دی رکم پوری نی اوری پوری نی یاد آجائے ہیں پہلے ہی منواتے آیاں ہویاں سن انا نے فدیہ دی رکم پوری کرنواتے اپنے شہر دی رہائی دی خاطر او آر پیارے نبی دی خدمت امر گل آیا اللہ دے پیارے نبی ہاں نوے کے میرے نبی اکھا چوانسو دل پہ ادرتے آپ فرماؤں دینے صحابیوں صحابیوں جی میں نوی اجازت دے وہ دے میں خدیجہ دی بیٹی نو دی امی دی نشانی موڑ دے وہاں میرے نبی دے صحابات کر دینے سوڑے ہو اجازت ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی فرما دینے نہیں 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 صحابہ کہنے جنہیں مرضی کرو آپ نے فرمایا نا نا مشورے اندر جڑی بات تیہ ہو گئی ہے میں محمد اپنی مرضی نہیں کر سکتا اگر خوشی نالا کو صحابہ میں رو دیاں رو دیاں اللہ دے نبی نو سرے تسلیم خم کر دیا خویاں دیلوں اجازت فرمائیے نال جناب میرے نبی دے صحابہ رو دیاں رو دیاں اپنی بیٹی نودی امیدی نشانی حار بس فرمایا ہے لوگوں میرے نبی دے آنسوان تذکرہ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی سارے قید و سید و شہادہ حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی غزوہ اوہ دا مار کا گرمینا ایدر و جناب ہنی کشتیاں دے پشتے لگان والے صحابہ میدان اندر اترے ہوئے نے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی بار 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 اجازت طلب کر دیں اللہ دے نبی فرما دیں مہیل مہیل اللہ کا یا حمدہ حمدہ چچا ترا ٹھہرنا لڑا ٹھہرے ہو چچا جی حضرت حمدہ عرض کر دیں معبوب لڑا ہی تے اچھا سر نہیں پوے گا لوگ آ کھنگے اپنے چچے ہوں تے کلے جو جدا نہیں کر دیں دوسرے ہاں دے بچیاں نو جانک دیا گندر جھونک رہے نے لڑا ہی تے اچھے سر نہیں پہن دیں میرے نبی فرما دینے چچا تُو میتے آکھ نائے لوگ ہوئی آکھ دینے حمدہ دا چیرہ تے عبداللہ دا چیرہ اللہ نے مشہبے بڑھایا ہے میں آنا چلے بابو اکھنا تے نصیب نہ ہویا چچا جی تو آڈا چیرہ تک کے اب بے دی موج لال ہے نا رج رج کے چیرہ تکیہ اتنال اجادت دیں دے لے حضرت حمدہ دو نا تا نر تلوارا لے کے اللہ تے اللہ تے رسول دا شیر میدان اندر کھد گیا ہے اللہ اکبر صفہ اُلٹ بُلٹ فرمائی جا رہنے ادھرو پینترہ بد لیا ہنجی باشی اجے مسلمان نہیں ہوایا سی اللہ اکبر انان رہنے دے چکت ان لوگ کے ویٹھایا حضرت حمدہ تیوار گیتا حضرت حمدہ انہ دیا تنیاں بہراجانیاں اللہ تے اولاد رسول دا شیر زمین تیتھڑ بنڑا گیا برکیفو پتا چند صحابہ دی اجتہادی جناب کو تاہیدی وجہ کر کے شکست اندر بدل گئی ایدے باد انہوں نے موقع پا کے صحابہ دے مسلے کی تیرے حضرت حمدہ دنہ ککن کٹ لے گئے اوٹ کٹ لے گئے زبان کٹ لی گئی اللہ اکبر کٹ لیاں گئی کھوکڑی اتار کر کے شرحہ بھر کے پی تی گئی سینہ چاہ کر کے کلیجہ نکال کے کچھا چبانے دی کوشی کی تی گئی میرے نبی ان کٹے ہوئے آدھا والے مسلہ کیتے ہوئے لاشان دے کول بن نبی بن پر رہرے لاشان دے مہینہ پیا کپے کرتے ہیں ایدروں حضرت حمدہ دی لاش دے قریب آئے اللہ دے نبی اللہ نے تلکال ایام نداب لہا بین انعال صدا دنے کوشی نہیں ریا کر دے قدیواریاں میں محمدیاں میان گیاں اللہ ایک چچے دے بدلے اینا دے ستر بدیاں تا ایج دا حال کرانگا مسلہ کرانگا اللہ نے فرمایا اینا میرے محبوب بغمبر ایج نہیں اتنا بدلہ لے سکتے ہو وَلَا لَن سَبَرْتُمْ لَغُوَا خَيْرٌ لِصَّبِرِينَ سبر کرو تے سبر کرنا تو ہڑھے واتھے بے درے میرے پیارے نبی آواز چھوٹی ہی سن دینے زبیر دی پکلی جی آوازیں کہ اندھنے پیارے محبوب آقا جی تو ہڑھے خوبی صفیہ آئیے اپنے بیرے دی بھائیہ دی لاش میکھنا چان دیے میرے نبی نے فرما رک جاؤ پکلی دعا کو رک جاؤ لاش میں گھنے دی حالت نہیں ہے حضرت زبیر دوبارہ آگئے پیارے محبوب تو ہڑھے پکلی آکھے آنے سونیا صرف تُسی میرے بھتیجے ہی تے نہیں ہو بلکہ میرے آقا تے مولاوی ہو میں تے تو ہڑھا کلمہ بھی پڑھے آئے یہ ہو کہ میرے شاد فرما دے ہو میں اینا پیاراتیں واپس مر جانیا یہ تُسی یہ سمجھ لیا کہ میں بہن کرانگی نا 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 سونے ہو میرے ویر حضرت حمزہ نے شہادت عثمہ تا تمغا حاصل کر کے پوری تینا دیاں بہنا تو میری گردن اونچیاں کر دیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہٹ جاؤ شیر دل بھائی دی شیر دل بہن میرے نبی فرما میرے پھوپی دا سنال لاشا تو ترے ویر حمزہ دی لاش کریے جناب سلاش دی سجان مکی ہوئیے حضرت حمزہ حضرت حمزہ دی بہن سیدا صفیہ کیمیں پھر دیاں پھر دیاں پھر دیاں حضرت حمزہ دے اس میں اتار دنال چھوٹی انگلی سلامت نظر آئی انگلی تو پکڑ کے کہنیان ویریا جناب اے میرا ویرائے سونے محبوب میرے آقا جی میرے بھتیج محمد صلی اللہ سلام باقی تر سجان ساریاں مگئیاں اے لاش میرے ویر حمزہ دی میرے نبی صلی اللہ سلام اتنے زیادہ روئے حضرت رونا مقدائی نہیں پیا میرے نبی سیدہ سبی یاد کر دی نبی دیج انہ رونا بند بھی کر دیو انہ رونا بباس بھی کر جاؤ چھپ بھی کر جاؤ الگر دسنا تے چاند آسا لَقَد جا کم رسول من آنف سی کم عزیز علیہ مان تم عریت علی کم مل مؤمنین روح الرحیم پیارے آقا جی دے میرے نبی اور رحمت دے رحمت بھرے آنسوان دا تذکرہ اللہ تبارک وطالہ اسکان فسنو دن دگنی رات جگنی ہر سال ودی تو ودی جا رہی یہ اللہ قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائیو الحمد اللہ سمہ الحمد اللہ جی جناب بیس اور ستائیس اٹھائیس منٹ جناب اٹھائی منٹ ستائی اٹھائی منٹ بس اللہ اکبر اللہ تعالی میرے علمات ہیں جی انہا رونکان ایک میں چھوٹا جیا ایک منٹ واسطے در میں اجازت ہوئے تو میں خوشخبری جناب کچھ جندے بندے دی اپریل دیگا اللہ خوشخبری اللہ فضل نال سی پاکستان دے اندر ایسی یونیورسٹی لانچ کرنا چاہ دے سا بیس پچیس سال میرا ایک تصور سی کہ اس یونیورسٹی دے اندر بچے دینی تعلیم اور تربیت دے نال نال اللہ دے ولی بڑھا کے ایسی ایسی دے امتیان دعائی عالی تعلیم غریب کران دے بچے انہوں جنا دی روٹی پوری دی جگہ بل عبداللہ سمدھی روڑتے مکی صاحب اسی توڑا پوری تنظیم الحمدللہ نال ایک جمعہ مکی صاحب رواندہ پڑھانا ہے بڑے بڑے لیڈران دے دو چار جمعے اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال برکیف اس جگہ ساڑھے اٹھ کروڑ دی جگہ ساڑھے اٹھ چار کروڑ مل گئی الحمدللہ کچھ پیسے سی دیتے اور کچھ رہ دیر انشاءاللہ ہوئی ہو جانگے پیسے ہیں دی بات نہیں صرف اپنے بچے آنوں میٹ سینس کراؤ اور عالی نمبرات اٹھ ساڑھے آٹھ سو پونے نو سو نمبر بچہ لے کے آوے ساڑھے کو لے فیسی کر کے آوے انشاءاللہ اگلہ پاہمے دس لکھ نہیں پجا لکھ بھی لگے گا ایک بچے دی انشاءاللہ ادھارہ لائے گا کہ اللہ تعالیٰ کامیابیان اللہ ہم کنار فرمائے تُسی سارے میرے بیر انشاءاللہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے اتنی بات سبحانت اللہ